اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ فضل و کرم سے آپ سب لوگ بلککی ہم بنانے کے لئے جا رہے ہیں اورنج کےک تو سب سے پہلے ہم سپنج تیار کریں گے اس کے بعد ہم ڈریسنگ کریں گے سپنج میں آج ریڈی کروں گے اس کی میں تل کروں گے کیونکہ میں سنا ہے کہ جب آپ نے کریم کیگ بنانا ہوتا ہے تو آپ ایک دن پہلے سپنج ریڈی کر کے رکھ لیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی کے کوڈنگ جو ریسیپی میں فولو کر رہی ہوں تو اس میں میں نے کیا فولو کیا اور کیا نہیں کیا چار انڈے لینے ہیں اور انڈے پورے لینے ہیں یہ نہیں اس کی زردی اور سفیدی دونوں لینی ہے اس کے بعد آپ نے اٹی گرامز لینے ہیں فلاور اور کون فلاور لینے ہیں اپنے ٹونٹی گرامز انہوں نے ہنڈرڈ گرامز سوگر لی تھی لیکن مرے پاس براؤن شگر پڑی ہو تھی تو میں نے براؤن شگر لے لیا لیکن ریسپی میں انہوں نے وائٹ شگر یوز کی تھی اوائل 20 امل لینا ہے یہ بھی ریسپی کے کوڈنگ ہے اور یہ ہیں کچھ اورنج کے چھلکے جس کو میں نے کدو کش کر لیا بہت تھوڑے سے اورنج جوز کی قوانٹیٹی انہوں نے مجھے نہیں بتائی تو میں اس کو 50 امل سے تھوڑا سا زیادہ ویسے میں نے نکالیا جوز اس میں جو پڑا جار میں لیکن میں ڈالوں گا کتنا وہ میں جب بنا رہی ہوں گی تب دیکھوں کتنا ڈالا اور اس کے علاوہ یہ فوڈ کلر اورنج فوڈ کلر یوز کریں گے ریسپی میں انہوں نے اورنج ایسنس بھی یوز کیا تھا لیکن میرے پاس یہ زوم کیوں کیا ہے لیکن میرے پاس آویلیبل نہیں تھا اور میں نے مارکر سے بتا بھی کیا مجھے نہیں ملا اورنج ایسنس تو میرے خیال میں اورنج جوز اور اس اورنج کے چھلکوں سے کافی حد تک فلیور آجا چلنج میں اس کو بیٹ کرنے کے لیے جا رہی ہوں ہم نے اس کو فارم میں لے کر آنا ہے اور میں کوشش کروں گی کہ میکسیمم ویڈیو ریکارڈ کر سکوں کیونکہ میں نے ایک ہاتھ سے موبائل پا کرنا اور ایک ہاتھ سے کام کرنا ہے تو آئی ڈون نو کیا ہونے والے اب میرے خال میں مجھے بولنا نہیں چاہیے جو بھی مجھے بتانا ہوگا میں اس کو سٹاپ کر کے کروں گی میں اسے تھوڑا سا میں اسے تھوڑا سا بیٹ کر لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ تھوڑا سا فلفی ہونا شروع ہو جائے گا پھر ریکارڈ کرنا شروع کرتی ہوں سوری میں تو بھولی گئی تھی کہ ہم نے اس کو چینی ڈال کر پھر بیٹ کرنا ہے تو چینی میں نے ڈال دی ہے ہنڈرڈ گرامز ہماری شوگر چلی گئی ہے میں براؤن شوگر یوز کر رہی ہوں ویسے آپ وائٹ شوگر بھی یوز کر سکتے ہیں بسم اللہ اب اسے میں یہ تھوڑا سا اورنج فوڈ کر ریٹ کرتی ہوں اس کو ڈال کر پھر بیٹ کرتی ہوں اور مجھے لگ رہا ہے شاید میرے انڈر ٹھیک سے بیٹ نہیں ہو رہی اس فارم میں آئی نیری جو مجھے چاہیے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اچھا میں نے ایک دن کی بیکنگ کلاس لی تھی اس کلاس میں مجھے مجھے تیچر نے بتایا تھا کہ یہ ببلز جب ختم ہوں گے تب یہ اس فارم میں آئے گا تو میرے ببلز ہی نہیں ختم ہو رہے اتنا بیٹ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو میں بہت تھک گئی ہوں یہ کب ہوگا پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میری ریکوائٹ فارم میں آنے جا رہا ہے لیکن ببلز نہیں ختم ہو رہے اس کے یہ دیکھیں کافی فلفی ہو چکا ہے لیکن مزید کریں گے یہ بھی اس فارم میں آئے ہے اور اس کو مزید کرنا ہے اور میں بہت تھک چکی ہوں آدھا گھنٹا ہو گیا مجھے اس کو بیٹ کرتے ہوئے فل سپیڈ اور کبھی تھوڑی بیچ میں لو کر لیتی ہوں پتہ نہیں کیا آپ چکر ہے خیر کرتے ہیں اس کو مزید بیٹ اور ایک اور بات کی ابھی ہم تھوڑا سمیں مزید بیٹ کر لوں اس کے بعد ہم نے اس میں آئل ڈال دینا ہے اور آرنج جوز ڈال دینا ہے تو میں دکھاتی ہوں میں بھی کس ٹپ اور آرنج جوز ڈال دینا ہے موسیقی 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 اس کو ہم ڈالیں گے شفٹ کریں گے پین میں پین گریس ہو چکا ہے اس کو بٹر پر لگا کر ہم نے گریس کر دیا اور اس کو ہم شفٹ کریں گے اس میں چلیں جی کےک ہمارا بیک ہو چکا ہے میں نے اس کو نکالا ہے یہ تھوڑا سا پین ٹھنڈا ہوتا ہے تو میں اس کو نکالتی ہوں اس میں سے پین میں سے آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اور یہ جو ہول آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے پوری شاشلک سٹک اس میں ڈال دی تھی مجھے ٹھنڈوک کرنی چاہیے تھے خیر اس کا خیال جو بعد میں ہے میں نے بعد میں ٹھنڈوک سے ہی چیک کیا او مائی گوڑ یہ بہت زیادہ سافٹ منا ہے اب اس کو میں تھنڈا کرتے ہوں ای میں ساری راہ سردین چواری کرے گا تھنڈا ہوگا صبح انشاءاللہ پھر اس کی ڈرسنگ کریں گے چلیں جی welcome بیک ایک دن گزر چکا ہے اور یہ نیکس ٹھنڈ ہے سپنچ کے کریں گے سلائسیز اس کے سرد دو ہی سلائسیز ہو جائیں گے اور اس کے دو سلائسیز کرتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر تین ہو جائیں تو نہیں ای تنگ دو ہی ہوں گے چلیں جی میں اس کے سلائسیز کر کے آپ کو دکھاتی ہوں پھر اس کے بعد ہم کریم بیٹ کریں گے ویپٹ کریم میں نے لیا ہے 250 ایمل اورنجز لیا ہے تین میں نے چھیل لیا ہے اگر اور ضرورت ہوئی تو اور لے لیں گے ساتھ میں اورنج فوٹ کلر اور اورنجز اور وہ تمام چیزیں جو ڈریسنگ میں ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے چلیں جی ہمارے کےک کے سلائسیز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں میں نے دو سلائس کی ہیں اب ہم کریم کو بیٹ کرتے ہیں اور اورنجز کا پلپ نکال لیتے ہیں اس کا طریقہ میں بتاتی ہوں کہ آپ نے کیسے نکالنا ہے میں نے جو ویڈیو میں دیکھا تھا وہ بہت مشکل طریقہ تھا اور بہت ٹائم ٹیکنگ تھا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں بہت ایزی ہے ایک پلپ نکالنے کا تو یہ دونوں کام کرنے کے بعد کریم ریڈی کرنے کے بعد پھر ہم اس کی طرح واپس آتے ہیں اور اس کی ڈریسنگ کرتے ہیں کریم میں ٹو فیفٹی ایمل لے رہی ہوں مجھے لگ رہے کہ یہ زیادہ ہے لیکن چلیں اگر بچ بھی گئی تو ہم کسی اور چیز میں استعمال کر لیں گے لیکن اس وقت میں ٹو فیفٹی ایمل جو ہے وہ کریم لے رہی ہوں اس کو بیٹ کرتے ہیں چلیں جی اس کو بیٹ کرنا سٹارڈ کرتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا اورنج فوٹ کلر ایڈ کرتے ہیں اور اورنج جوز ہم نے ابھی نہیں ڈالنا اورنج جوز ہم جب یہ بلکل ریڈی ہونے باری ہوگی تب اس میں ایڈ کریں گے ابھی صرف میں ایک یا دو ڈروپ ڈالوں گی ای تنک زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ میں زیادہ نہیں کلر چاہ رہی اورنج میں چاہتے ہوں کہ بس ہلکا سا اورنج کلر ہو اور کلر ڈال لیا ہے میں نے بلکل بھی نہیں نکلا کا کلر آئی تنک اب ٹھیک ہے کریم ہماری 80% بلکہ 80-85% بیٹ ہو چکی ہے اب میں اس میں اورنج جوز ڈال دیتی ہوں اورنج جوز میں اس میں 50 ایمل ڈالوں گی یہ 100 ایمل جوز ہے میرے پاس یہ ہاف میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور ہاف میں کیک کو مویسٹ کرنے کے لئے یوز کروں گی اورنج جوز زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے خاص ہو پھر تب جب آپ کی اورنجز کھٹے ہیں بلکہ کھٹے اورنجز تو آپ نے استعمال ہی نہیں کرنے آپ نے میٹھے اورنجز لینے ہیں تاکہ اس کا جوز مٹھا ہو اور فلیور اچھا ہے اس اورنج جوز سے بہت اچھا فلیور آنے والا کریم کا انشاءاللہ ہماری کریم بہت اچھے سے بھی ٹھو چکی ہے اس کو میں کر دیتی ہوں سائٹ پہ اب ہم نکالیں گے اورنجز کا پلپ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں اب مجھے اس کے لئے کسی کیمرا میں ان کے ضرورت پڑے گی کیونکہ میرے دونوں ہاتھ استعمال ہوں گے تو چلیں میں کسی کو بلاتی ہوں اور آپ کو دکھاتے ہوں کہ آپ نے پلپ کیسے نکالیں پھر انشاءاللہ ہم درسنگ سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک اورنج کے پلپ نکال لی ہے یہ زرہ یہاں دکھائیں اس طرح سے نکال لیں اور یہ نکال لیا پورا اب میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ آپ نے کیسے نکال لیا آپ نے بلکل اس کنارے کے ساتھ یہاں پہ کٹ لگانا ہے ٹھیک ہے پھر اس کنارے کے ساتھ یعنی آپ نے سائیڈ والا جو یہ دیکھیں گے یہ بلکل اس طرح سے ایزی لی آپ کا سلائس نکل آئے گا اگر نہیں نکلتا تھوڑا سا تنگ کرتا ہے تو یوں کرنے کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ کٹ لگا لیں ویسے تو ایزی لگر آپ کی چھوڑی بہت تیز ہے تو ایزی لی باہر آجے گا یوں میں سارے پلپ نکال لیتی ہوں ایسے تو بہت تھوڑا سا احتیاط اور ٹائم ٹیکنگ کام ہے لیکن آفکورس نکالنا بھی ہے میں نے چار اورنجز کے پلپ نکال لیا ہے یہ چھوڑ چھوڑے کچھ چنکس کر لیا ہے میں نے یہ کیک کے اندر ٹھائلیں گے اور باقی ہم کیک کے اوپر ڈیکوریشن کے لیے چلیں جس کو ہم اٹھا کے ابھی ہم کر دیتے ہیں سائد پہ اور میرے پاس کوئی سٹینڈ نہیں ہے جس کے اوپر رکھیں میں درسنگ کر سکوں تو میں نے یہ باؤ لیا ہے اس کو کرتی ہی میں اُلٹا تاکہ ایزی لی میں کیک کے درسنگ کر سکوں اس کے اوپر ہم تھوڑی سی لگائیں گے کریم اور رکھیں گے اپنا سپنج اب ہم اس پہ لگائیں گے تھوڑا سا آرین جوز زیادہ نہیں بس تھوڑا سا ہی لگاؤں گے اب ہم اس پہ لگائیں گے کریم اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے آرین چانگس یہ رہے ہمارے آرین چانگس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بیج بلکل نہ جائیں یہ ہو گیا ہے ریڈی اس کے بعد رکھیں گے ہم اس کے اوپر کیک کا دوسرا سلائس اس کو بھی ہم اور ان جوز سے سوک کر دیں گے ہمارا کیک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر کریم لگائیں گے مجھے تو یہ پارٹ بہت زیادہ زیادہ مشکل لگتا ہے پتہ نہیں میں کیسے کرنے والی ہوں دیکھتے ہیں ہوں بھی پاتا ہے ہم سے یہ نہیں بسم اللہ اچھا میں سائیڈ پہ کریم نہیں لگانا چاہ رہی زیادہ کریمی کےک نہیں کرنا مجھے بس میں اوپر ٹاپ پہ ہی کریم کے لیئر لگاؤں گی سائیڈ پہ بس ہلکا سا سائیڈ پہ میں بس ہلکا سا ٹچ ہی دوں گی لائک نیکڈ کے چلیں جی میں نے اس کی چاروں طرف جو ہے چاروں نہیں جو بھی اس کی طرفیں وہ بنا لیا اور آئی ٹھنک کچھ ایسی چیز ہے میرے پاس اس سے میں اس کو لیول کر رہا اللہ کرتے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر تو مجھ سے ہو جائے سائیڈ پہ زیادہ کریم نہیں لگانی مجھے دیکھیں سائیڈ سے میں نے کچھ ایسا ریڈی کیا اور آئی ٹھنک اتنا ہی کافی ہے یہ میں سائیڈ سے کلین کر لیتی ہوں اس کو اور اب ہم اس کو لیول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب ہم اس کے اوپر اپنے جو پلپ ہے اورنج کے سلائسیز ہیں وہ اس کے اوپر ڈیکوریڈ کریں گے اس کے بعد کریم سے ڈیکوریشن کریں گے تو ون بائی ون ہم اس کو رکھتے ہیں یہ ہماری ڈیکوریشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم سائیڈ پہ کریم کی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیکوریشن کریں گے یہ میرے پاس پائپنگ بیگ ہے تو میں یہ نوزل یوز کر رہی ہوں یہ نوزل یوز کر رہی ہوں اس سے ہم تھوڑی سی ڈیزائننگ کریں گے یہاں پڑ تو جگہ ہی نہیں ہے یہ رہنے دیتے ہیں اوکے تو صرف میں کورنرز پہ کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس بیس پلیٹ پہ اتنی جگہ نہیں ہے اوپر کرتے ہیں تھوڑی سی ڈیکوریشن میں نے چاروں طرف کر لی ہے اور اوپر کرتے ہوئے میں زیادہ نرویس ہو رہی ہوں چلیں جی بسملا کرتے ہیں اوکے نوٹ بیڈ میرے پاس کچھ یہ سپرینکلز ہیں اور کچھ یہ گولڈن بالز ہیں یہ سپرینکلز زیادہ اچھے لگیں گے یہ بس کناروں پہ سپرینکل کر دیتے ہیں اوپر کرنی جگہ اوپر کرنی جگہ لکھ اٹھ اس بیوٹی کےک ہمارا بلکل رہی ہو چکے اور یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں اور ایم سوپر سوپر ایکسائٹیڈ کہ یہ میرا پہلا کریم کےک ہے اوپر کرنی جگہ اور اورنج فلیور کا کیک دیکھے تو تب سے مجھے کریویں گوڑتی کہ میں نے اورنج فلیور کا کیک کھانے تو جناب میں اس کا سلائس کرتی ہوں تھوڑی دیر اوپر آپ کو یہ ویڈیو اور ریسیپی دونوں اچھی لگیں گے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی اورنج کےک بہت اچھا لگے گا میری طرح جیسے مجھے بہت اچھا لگا تینکیو سو مچ پر واشنگ اپنا خیال رکھے گا لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ